بریک کے بعد خوش آمدید بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی اور نون لی کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ یہ بڑی دیر کا ہو نہیں پا رہا تھا اور آخری ملاقات بھی کلسون بی بی کی رہلت پر ہوئی لیکن جہاں تک تو تعلق ہے کہ پیپلز پارٹی اور ہم نے تو اپنا رول ادا کرنے ہے پارلیمنٹ کے اندر اور وہ رول یہ ہے کہ جیسے ابھی اتنی مہنگائی کی لہر آئی ہے اس پہ ہم اپنا رول ادا کریں گے اسی طرح کے سے جو باقی چیزیں جیسے داندلی کے کمیشن کی بات کی جاری تھی اس پہ کیونکہ تمام اپوزیشن پارٹییں کٹھی ہیں اور سوچ پہ اس کے لیے ہم نے آگے جانا ہے لیکن میں نے جو بات سٹارٹ پہ کی تھی اور یہ ابھی بھی دور آ رہا ہوں کہ میاں نوازشی صاحب کا رول ابھی دیکھا دیکھنا پڑے گا وہ کیا ہرتے کیا ہیں کیا وہ تنظیم سوٹیال کو مندعظر رکھتے ہیں پارٹی کی تنظیم کو لک آفٹر کریں گے کیا وہ نیشنل ریشیوز کے اوپر اپنا کوئی سٹانس لے کے کیونکہ بائی الیکشن ہو رہا ہے جلسے جلوس ابھی بھی نکلیں گے اس پہ جا کے حصہ لیں گے ان کی تقریریں وہاں کیا ہوں گی ایک موقع مل گئے ایک اچھے موقع پہ الیکشن ہو رہا ہے ابھی بائی الیکشن ہو رہا ہے کافی جگہ پہ کانٹیسٹ ہے تو وہاں پہ وہ اپنا گفتگو کیا کرتے ہیں یہ سب چیزیں دیکھنی پڑے گی لیکن آج کا جو حالات ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے دیکھیں جو پہلے باتیں تھی وہ الیکشن سے پہلے تھی آج حالات ہے کہ گارمنٹ چل رہی ہے اس گارمنٹ کو آپ نے کس طریقے سے کرنے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ گارمنٹ اپنے وزن سے خود ہی گر رہی ہے اور وہ ایسی حرکات کر رہی ہے کہ جس سے لوگوں کو موقع مل رہا ہے لیکن ہر دفعہ وہ کہہ رہے ہیں میڈیا کو بھی وہ کہتے ہیں سب کو کہتے ہیں ہمیں ٹائم دو ٹائم دو ٹائم دو اور اس ٹائم کے اندر دیکھ رہا ہے کہ کیا عوام اس قابل ہے کہ وہ اتنا بوجھ سباز سکے جو مہنگائی کی لہر آئی ہے وہ عوام کو ویسے ہی بے حال کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے کیا چیز نظر آ رہی ہے اور جو عوام کے سب نے ایک تاثر دیا گیا اور جو حقیقت میں اس کی بنیاد رکھی گئے کہ بھی جو ایون فیلڈ کی جو پراپٹی ہے وہ کرپشن کے پیسے سے ہے یہ کہا جا رہا ہے اس کا جو ہے وہ تو بیان سب نے خود بتانا ہے نا کہ وہ کرپشن کے پیسے تھے کے نہیں تھے کیونکہ جو ابھی تک انہوں نے منی ٹریل کی بات کی وہ تو ابھی تک ثابت نہیں کر سکے خود بھی اور اسی بنیاد پر ریفرنس آگے چلا گیا ہے ٹھیک اس نے یہ اپیلوں کا فیصلہ بہت سوچ سمجھے دیکھنے کی ضرورت ہے ریمارکس اپنی جگہ پہ بیل اپنی جگہ پہ فیصلہ دیکھنے کی لیکن اصل فیصلہ ہو ہے ٹھیک ہے اور اگر میں یہ آج ان کی بیل پہ رہائی ہوئی ہے لیکن جس دن اگر وہ کیس خدا نہ خواستہ یا اس پہ فیصلہ ان کے خلاف آ گیا تو پھر سزا اسی دن سے شروع ہو جائے گی یہ گیپ کا ان کو بینیفٹ کوئی نہیں ملے گا بلکل صحیح اچھا عزر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب کیا قانونی چارہ جو ہی ہو سکتی ہے اس پہ اور جتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ پروسیکوشن ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ میں نیپ پروسیکوشن بتانے میں بلکل ناکام رہی ہے دیکھیں آپ جو بات سمجھے ہیں یا آپ نے کوئی رہنمائی نہیں کی نیپ پروسیکوشن کی آپ جسا بننا ہوں گا مجھے یہ ہے کہ اسوندھی آر ولی کے کے سن بين کے اندر تیہ ہو گیا تھا کہ نیپ کے سوانین میں ترامیم کرنی وہ ترامیم انہوں نے کی نہیں اور بیل نیپ میں بازے طور پر لکھا ہے کہ بیل نہیں دے سکتی عدالت کوئی بھی وہ تو ہائی کورٹ کی حد تک یعنی میں آج کراچی کے اندر موجود تھا وہاں بیل بیفور ریس اور آفٹر ریس ریفرنس پائل ہو کے بعد آج آٹھ مہینے ہو گئے ہیں آفٹر ریس بیل جو ہے نا وہ نہیں تو اس کا بیل بھی پور ریس کا یہ تو سزا ہوتی ہے یعنی ہمارے لیے یہ قانون کے تالب ہونے کے لیے سمجھنا حضم کرنا مشکل ہے کہ ایسر بیانڈ مین ثابت نہیں کر سکے ثبوت کوئی دے نہیں سکے اونس ان کے اوپر تھا انہوں نے دینا تھا وہ تو بظاہر نظر نہیں آیا اب اگر ماتر فرم کریں کہ ٹرائل پورڈ کے فیصلے میں اگر کوئی ابحام رہ گئے ہے اس ابحام کا فائدہ اپیل میں ہو سکتا ہے تمانت کی سٹیٹ کے اوپر سسپینشن کی سٹیٹ کے اوپر اس کا وائلہ چکے تینٹیٹیو اسنسمنٹ کرنی ہوتی ہے اس میں ٹیٹیٹی یعنی یہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری کی پوری اپیل سننی کے لیے ہے یعنی یہ قانون کے تالب ہونے کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں میں دوسرا جو ہے نا میں ابھی تک یہ احران ہوں اس بات کے پر سیکشن ٹیٹو کے تحت اپیل دی گئی ہے سسپینشن کا رائد نہیں دیا گیا نیاب کے قوانین کی اندر اب یہ بیل آفٹر ایس کا فیصلہ ہوئے سسپینشن میں ہی سمجھتے بار ہے کیونکہ لوگ میں سسپینشن کا کونسپٹ ہی نہیں ہے تو یہ آفٹر سے ہو سکتا ہے بیل آفٹر ریس دی ہو یہ فیصلہ جب آئے گا اب دیکھا جائے گا یہ کن ڈڈڈڈ پہ ہی آیا ہے ٹھیک بات ہے آپ کی بلکل سکتے ہیں اب تیرا سوڈڈی کے ریفیوزرز اب رائد کیا ہے دوسرا جو ہے انہوں نے جورسکشن کیا لگی تھی جورسکشن کا فیصلہ نہیں دیا گیا اب وہ یہ سارے سوال ہیں بلکل کر سکتے ہیں حضر صدیق صاحب حضر صاحب حضر صاحب آپ کے بڑے کریپی دوست نوی چوری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں نہیں چوئی صاحب حضر صاحب آپ نے کہا کہ یہ بیل پدہ نہیں کس بنیاد پر دے گئی یہ اسی بنیاد دے گئی جس بنیاد پر وہ فیصلہ ہوا تھا جب وہ واپس آئے تھے تو اپیل ہو نہیں سکتی تھی آہاں وہ چاہ وہ تقریباً کو ساڑھے آٹھ سال نو سال تو وہ اپیل ہمیں رہو سکتی ہے میں نے پہلے کہا کہ جوڈیشنی نے ہمیشہ پی ایم ایل این کو فائدہ پوچھایا ہے ماں صاحب میں ہے نوی چوئی صاحب میں ایک بات ارض کر دوں جی اب اب یہ یہ تو بننے کا مقام ہے ان کا جو بیانیاں تھا نواز شریف کا مریم نواز انہوں نے عدالتوں کو ملائن کرنے کی کوشش کی اور انہی عدالتوں نے آج انہیں ریلیو دیا ہے یعنی یہ سمجھنے والی بات ہے اب کس موں سے یہ باتیں کریں گے یعنی یہ وہی عدالتیں ہیں نا جی چھیک ہے میرے ساتھ رہی ہے حضر صاحب حضر صاحب آپ ساتھ رہیے ماجر زہور صاحب کیا ریسپونڈ کریں گے اپوزیشن دیکھیں آپ کو آپ خود بھی اپوزیشن میں اور آپ کی اپوزیشن پڑھ گئی آج آپ کو یہ چاہیے کہ جب بھی اس قسم کے پروگرام میں کسی لائر کو آپ بلانا چاہیں تو اس کو بلائیں جو امپارشل ہو جو نیٹرل ہو اور جو اپنا اپنے جذواج اس کے سب کے لیے ایک حضر صدیق صاحب کو نیوٹرل نہیں ہو جاتے آپ ان کی لینگویج دیکھ لیں کہ ان کو اپنی 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 گفتگو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا آپ کی پرشاریٹی کا اس وقت سے پتہ چلتا ہے کہ لفظوں کا انتخاب دیکھیں کہ ڈو مرنے کا مقام ہے اب ہر اس شخص کے لیے مرنے کا مقام ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان صاحب کی بات نہیں کہتا ہے جو میوٹرل نہیں ہوتا جو جو پارشل نہیں ہوتا ہر شخص کے رئی ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے سٹائل پہ حضر صدیق صاحب مرنے کا مقام ہے باقی تو وہ کہہ رہے کہ آپ بڑے اچھنسان ہیں نہیں یہ آدمی جو آدمی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا مافیز میں یہ بیان کرنے کے لیے اچھے لفظوں کے انتخاب نہ کر سکے میں تو اس کو پڑا لکھا نہیں سمجھتا جس کے پاس لفظ ہی نہ ہو اچھے کہ آپ توہینے دارا آجو جبان ہی تمام یہ حضر صدیق صاحب پہلے پہلے یہ جو ہے جو اپنے سے جو آپ کے جو اس ملک کے جو قومی لیڈر ہیں ان کے مطلق ہمیں بات کرنے کا سلیکہ چاہے وہ پیپس پارٹی کا ہو پی ٹی اے کا ہو یا کسی بھی پارٹی کا پہلے ہمیں ایک طریقہ سیکھیں آپ سینئر لائر ہیں لیکن درہ طریقہ بھی سیکھیں یہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ ہیں پڑے لکھے آدمی ہیں یہ تھوڑا سا طریقہ اور سلیکہ سیکھیں کہ آپ نے قومی قیادت کے مطلق کس طرح سے بات کرنی ہے یہ آ کے اپنا آپ کو بڑا سمجھنا کہ جی میں لائر ہوں بڑا ہوں میں کسی کے مطلق کوئی بھی بات کر سکتا ہوں یہ غلط چیز آئی ہے یہ سب سے پہلے اپنا میرا خیال ہے کہ قانون کی تعلیم محاصل کرنے سے پہلے آپ کو گفت کوئی عذاب سیکھنے چاہیے تھے یہ سارا کچھ سارا کچھ آپ نے سیکھ لیا پہلے وہ سیکھ لیں آپ اچھا کوئی سینز فائر ہو سکتا ہے کوئی درمیانی رستہ نکل چکتا ہے پہلے وہ سیکھ لیں پہلے آپ آپ نے بڑی کتابیں قانون کی پڑھ لیں گفت کوئی عذاب بھی سیکھیں حضر صدیق صاحب آپ ڈیل کر رہی ہو پڑے ہیں حضر صدیق صاحب ڈیل کر رہی ہو پڑے ہیں آپ کو شاید تھوڑا کوئی عذاب آ رہے ہیں حضر صاحب کوئی رستہ کوئی درمیانی رستہ نکل سکتا ہے میں ایک سوال پوچھا ہے بڑے عدم کے ساتھ یہ عدالتوں کو ملائم کرتے رہے ہیں یہ عدالتوں پر الزامت لگاتے رہے ہیں آج انہیں عدالتوں نے سزا بہت سال کیا حضر صاحب بہت سارے کنٹمٹ بھی ہوئی نا انہیں بہت سارے ورکرز ان کے ناک اوٹ بھی ہوئے عدالتوں نے انہیں عدالتوں پر الزام لگاتے رہے ہیں آج کمت کا ماں بھی ماغ لی چاہیے یہ میرا مطالبہ ہے یہ اس واس کا ہم نے غلط مطالبہ نہیں کر رہا آج کے ماں بھی ماغ لی چاہیے تھی حضر صاحب حضر صاحب اگر ماجد زہور صاحب نے آپ کی دل اذاری کیا ہے تو میں ان کی طرف سے آپ سے معذرت کرتا ہوں نہیں نہیں میں تو یار پڑی چکیز بڑھ حضر صاحب نے ماجد زہور صاحب کی دل اذاری کی ہے تو حضر صاحب کے طرف سے میں ماغ لی چاہیے دیکھیں میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ میں جب محطب کا خیار رکھنا چاہیے نوی چوری صاحب ایک دوسرے کرسفیکٹ کرنی چاہیے تنقید ضرور کریں اچھے لفظوں میں کریں ضرور تنقید کریں کرٹی سائز کریں سب کا حق ہے لیکن اچھے لفظوں میں کریں یہ ایک جو ایک ٹرنڈ بن گیا ہے کہ آپ غلط لفاغ استعمال کریں ایسے جس کے جس کی دوسروں کی توہین کا پہلو نکلتا ہو یہ اچھی بات نہیں ہے نہیں ماجد صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہونی چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضر صدیق صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی قابل غور ہے دیکھنے ایک ضرورت ہے ایک وعدے کے ساتھ بریک کے بعد آپ سے بات شروع کریں گے میں سیکنڈ ختم ہو گئے دل اظہاری نہ کیجئے کسی کے ایسے کلمات مت کہیے کسی پہ الزامات اور ایسی بات نہ کیجئے اور تماشا مر لگائیے ایسے بہتان نہ لگائیے کہ اگلے کو آپ جھوٹا ثابت کر دیں ایسا نہ کریں آپ دل اظہاری کریں گے کسی کی تو پھر بات آگے بڑھ جائے گی شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے